نبسکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا ایک بڑھ فیر سے سواگت ہے اور دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دس ایچ پی کے سولر سمرشیول ٹیوبل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ دس ایچ پی کے سمرشیول ٹیوبل کو چلانے کے لیے کتنے پینل لگیں گے اور اس کے اندر جو ٹیوبل کو چلانے کے لیے وی افڈی یا پھر انویٹر یوز ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے اور کتنے ایچ پی کا ہوتا ہے ان سبی چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو دوستو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ سمرشیول ٹیوبل لگا ہوا ہے اور ابھی جو یہ ہے اون نہیں ہے یہ اوف ہے لیکن اس کے اندر جو موٹر ڈالی گئی ہے سمرشیول ٹیوبل کی یہ دس ایچ پی کی ہے اور یہ دس ایچ پی کا سمرشیول ٹیوبل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اون نہیں ہے ابھی تک اوف ہی ہے اور سامنے آپ جو ہے ان کی سولر پینل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سیٹ یہاں پر سولر پینل کے لگے ہوئے ہیں تو دوستو دس ایچ پی کا سیدھا سا حساب ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک ایچ پی جو ہے وہ ست سو پنتالیس وارٹ کے برابر ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر آپ دس ایچ پی کی موٹر کے لیے سولر پینل نکالیں گے تو اس کا جو کیلکولیسن ہے وہ ساڑھے ساتھ کلو وارٹ نکل کر آئیں گے اور ویڈیو ڈسکریپسن میں میں نے یہاں پر لنک دیا ہے وہاں پر آپ جو ہے جا کر اور ویب سائٹ کے تھرو جو ہے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے سیمپل سیلیکٹ کرنا ہے جتنے بھی ایچ پی کے آپ کی موٹر ہے وارٹ نکل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ کتنے ایچ پی کی موٹر کا کتنا وارٹ لوڈ ہوگا ٹھیک دوستو تو یہاں پر دس ایچ پی کی موٹر کے لیے جو ہمیں ساڑھے ساتھ کلو وارٹ کے سولر پینل کی ضرورت ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف تین سیٹ سولر پینل کے لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے دو سیٹ کے اندر جو ہے نونو پینل لگے ہوئے ہیں اور ایک سیٹ کے اندر جو ہے وہ پورے دس پینل لگے ہوئے ہیں یعنی کہ ٹوٹل یہ اٹھائیس پینل ہیں دس ایچ پی کی موٹر کے لیے ٹھیک ہے دوستو یعنی کہ دس ایچ پی کے سمرشیول ٹوول کو چلانے کے لیے آپ کو جو ہے اٹھائیس سولر پینل کی ضرورت ہوگی اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پرتیک سولر پینل جو ہے وہ کتنے وارٹ کا ہے اور کون سی کمپنی کا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اڈانی کمپنی کے سولر پینل ہے یہاں پر اڈانی کمپنی کی جو مارک ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ پرتیک پینل جو ہے وہ 341.79 وارٹ کا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کی ویو سی کی بات کریں تو اس کی ویو سی 45.90 وارٹ ہے اور سورٹ سرکیٹ کارنٹ اس کا ہے 9.64 ایمپیر تو اس طرح دوستو اس کی ساری سپیسفیکشن جو ہے اس کے سولر پینل کے سٹیکر پر دی گئی ہے تو دوستو جیسے آپ سمرشیول ٹوول لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے الیک سے ویڈیو بنائی ہو لیا ہے کہ اس میں کتنا خرچہ لگے گا اور کون کون سی چیزوں کی آپ کو جو ہے ضرورت ہوگی تو وہ ویڈیو میں یہاں پر آئی بیل کے اوپر بھی دے دوں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بس دوستو فرق کیا ہوگا کہ وہاں پر جو آپ کو لائٹ کا خرچہ ہٹا کر اس کی جگہ پر وہاں پر جو ہے سولر پینل اور وی اف ڈی کا خرچ جوڑ دینا ہے باقی سبھی سیسٹم جو ہے وہ سیم رہے گا تو دوستو یہاں پر یہ دس ایس پی کی وی اف ڈی لگی ہوئی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہمیں جو ہے ایم سی بی بوکس بھی دیا گیا ہے اور یہ ڈی سی ایم سی بی بوکس ہے اس کے اندر دوستو یہ جو دو ہری رنگ کی ایم سی بی ہے ڈیول پول والی اس سے اون کرنے کے ساتھ ہی یہ جو ہے سمرشیول اون ہوتا ہے اور اس کو اوف کرنے کے ساتھ ہی یہ اوف ہوتا ہے ٹھے دوستو اور یہ 63 ایم پیر کی ڈی سی ایم سی بی ہے اور یہ وی اف ڈی کے بارے میں یہ بات کریں تو دوستو یہ وی اف ڈی کے اوپر چار بٹن دیئے گئے ہیں ایک ہے دوستو ایک ہے اپ کا ایک ہے انٹر کا ایک ہے دوستو ڈاؤن کا اور ایک ہے ایکوں کا تو دوستو ان چاروں بٹن کا یوز ہے وہ اس کے اندر اوپسن کو سیلیکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ اپ کا بٹن ہے اس سے آپ کسے بھی اوپسن کو یادی اوپر یا پھر نیسے کرنا ہو تو اس کے لیے آپ جو ہے اس اپ کے بٹن کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ ڈاؤن کا بٹن جو ہے اس سے آپ کسے بھی اوپسن کے اوپر آپ کو لے کر جانا ہو تو آپ ڈاؤن کا یوز کر سکتے ہیں اور انٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے کسی بھی چیز کو یادی آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو وہاں پر انٹر دابنا ہے اور یہ ایکو کا جو یہ بٹن ہے اسے دبانے کے بعد جو ہے آپ کو سبھی اپسن دکھائی دیں گے کہ یہ وی اف ڈی جو ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے کتنے آر پی ام وغیرہ اور کتنے لوڈ پر چل رہی ہے یہ سبھی جان کر یہ آپ کو جو ہے اس وی اف ڈی کے اندر مل جائے گی ان سبھی بٹن سے جو ہے آپ اسے وی اف ڈی کے جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے آپ موٹر کی سپیڈ کو جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں آر پی ام وغیرہ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو چاہیے جسے آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ کر دینا ہم آپ کو جو ہے اس کی الگ سے ویڈیو بنا کر دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اب بات کر لیتے دوستو کی دس ایچ پی کے سمرشیول ٹیوگل لگوانے سے آپ کا کتنا خرچائے گا تو دوستو سیدھی سی بات ہے دس ایچ پی کے سمرشیول ٹیوگل کے لیے آپ کو پہلے تو دس ایچ پی کی موٹر لینی ہوگی اور مارکٹ میں آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ دس ایچ پی کی موٹر کا پرائز کتنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو دس کلوارٹ کے ہی سولر پینل لینی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو ایک وی اف ڈی لینی ہوگی دس ایچ پی کی ہی اور دوستو اس کے بعد آپ کو جو ہے tribe وغیرہ اور wire وغیرہ کا اور جو سولر پینل کا stand ہے ان سب ہی کا خرچ ہے وہ سب ہی آپ کو جوڑنا ہوگا اس کے لئے میں نے الیک سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اس میں کتنا خرچہ لگے گا اور کون کون سی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ ویڈیو میں یہاں پر آئی بیل کے اوپر بھی دے دوں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بس دوستو فرق کیا ہوگا کہ وہاں پر جو آپ کو لائٹ کا خرچہ ہٹا کر اس کی جگہ پر وہاں پر جو ہے سولر پینل اور وی اف ڈی کا خرچ جوڑ دینا ہے باقی سب ہی سیسٹم جو ہے وہ سیم رہے گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یادی ویڈیو کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ان سے کمیٹ کر کے پورچ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اسی طرح کی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے بات